السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوشحال لکھے آمین دارالعلوم دیوبن کے محتمیم حضرت مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب نے کہا کہ صرف نعرے تکبیر نہ لگائیں پھر کیا کریں آئیے بغیر کسی تمہید و تاخیر کے مفتی ابو القاسم نعمانی دارالعلوم دیوبن کے جو محتمیم ہے ان کی باتوں کو سن لیتے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہندوستان کے سبھی مسلمانوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل ارمغان حق پر پہلی بار آئے ہوئے ہیں نئے ہیں نئے ہیں نئے ہیں تو ہمارے چینل ارمغان حق کو ضرور سبسکرائب کر لیں دوستو مفتی صاحب نے کیا کہا صرف نعرے تکبیر نہ لگائیں دل کو مضبوط رکھیں خوف و دہشت کو دل سے نکالیں موت کا خوف دل سے نکالیں مرنا برحق ہے اپنے وقت پر موت آئے گی اور صرف ایک مرتبہ آئے گی کوئی موت کو روک نہیں سکتا لیکن موت کے ڈر سے ہم گھر کے اندر بیٹھے کابتے رہیں یہ بھی طریقہ نہیں ہے حق خود حفاظتی شریعت نے اور قانون نے ہم کو دیا ہے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ حالات ایسے آ جائیں کہ ہماری جان مال کے اوپر حملہ ہو جائے تو ہم بجدل بن کر گھر میں نہ بیٹھے رہیں ہم امن و امان کے محافظ ہیں اپنی طرف سے کوئی امن کے خلاف اقدام نہیں کریں گے لیکن اگر ہماری جان مال عزت و عبرو کے اوپر کوئی حملہ آبر ہوتا ہے تو صرف نعرے تکبیر نہ لگائیں چھت کے اوپر چڑھ کر بلکہ اللہ نے جتنی طاقت دی ہے ہمت دی ہے جتنی استطاعت ہے جو اسباہ فراہم ہو ان کے ذریعے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے پھر کہوں گا موت آئے تو عزت کے ساتھ آئے موت آئے گی اپنے وقت کے اوپر آئے گی لیکن دلوں میں بجدلی بیٹھا کر کبزوری بیٹھا کر اپنے کو دوسروں کے سپرد کر دینا حوالے کر دینا یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے مفتی ابو القاسم نعمانی محتمیم درعلوم دیوبند امید ہے کہ آپ لوگ درعلوم دیوبند کے محتمیم مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب کا بیان اور ان کی قیمتی باتوں کو سن لیا ہوں گے سماعت کر لیا ہوں گے دوستو آپ لوگ ان باتوں پر عمل کیجئے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تب تک آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے گا